بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے ان بھائیوں کے ساتھ جو کہ اس وقت پاکستان میں ہیں یا پھر کسی اور مسلم ملک میں ہیں یہاں پر مساجد ہر ایک کونے میں ہیں نوروی میں رہتے ہوئے ہمیں مساجد کی ویسے کمی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر مساجد الحمدللہ کافی سالوں سے بنی ہوئی ہیں اور سب سے پہلے جو پاکستانی یہاں پر آئے انہوں نے بہت محنت کی اور یہاں پر مساجد کو قائم کیا اللہ تعالیٰ کے ایک گھر بنائے یہاں پر اور بہت محنت سے کام کر رہے ہیں کافی زیادہ یہاں پر والنٹیرز ہیں اس کے علاوہ امام حضرات ہیں جو کہ بڑا چاہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ میسیج میں حاصل پر انگلوں کے نام کنا چاہتا ہوں جو کہ مسلم ممالک میں رہتے ہیں لیکن پاوجود اس کے نماز نہیں پڑھتے یا نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے یا پھر جن کے باؤسز جو ہیں ان کو جمعہ کی چھوٹی نہیں دیتے یا جمعہ کی نماز کی چھوٹی نہیں دیتے پہلی بات یہ آپ یاد رکھیں جیسے کہ اگر آپ خود یہ کام کرتے ہیں کوئی بھی بزنس کرتے ہیں تو آپ چھوٹی نہیں لیتے نماز کے لیے پانچ تس منٹ نہیں نکالتے تو آپ یہ سوچیں یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ میں موازنہ کر رہا ہوں اگر آپ کے باؤس ہیں وہ آپ کا باؤس کہتا ہے کہ آپ نہ تھوڑی دیر بریک لے لو تو آپ کو تنہاں پھر بھی ملے گی اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میں کام کرتا ہوں مجھے تنہاں پر یقین نہیں آپ نہیں دیں گے تو وہ کہتے ہیں نہیں میں آپ کو دوں گا تنہاں تو آپ بریک لے لیتے ہیں ٹھیک ہے بلکل ایسے ہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے باؤس ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا ہمارے ساتھ جو رشتہ ہے ایک ایک غلام کا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے مالک ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جمعہ کے وقت اپنے سارے بزنسز سارے کام بلکل سائٹ پر کر دیں اور آپ یہ کہیں کہ نہیں میں نے نہیں کرنا کیونکہ اس وقت میری بکری ہوتی ہے اس وقت لوگ آتے ہیں اس وقت میری سیز کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت میں نے یہ کرنا ہوتا ہے تو آپ ایک قسم کا یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی میں سنا ہوا ہے میں نے کہ آپ نے رسک لکھا ہوا میرا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ مجھے رسک دیتے ہیں لیکن میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے ایک نماز پڑھی تو یہ ہو سکتا ہے کہ میرا رسک جو ہے جو مجھے ملنا تھا وہ بند ہو جگہ اگر آپ یہ بات کسی اور کے موں سے سنیں تو آپ کو کیسا لگے گا کہ کتنا جیپ گستاخ قسم کا بندہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات سوچتا ہے تو جب آپ نماز نہیں پڑھتے نماز کے وقت ہے اب آپ کے پاس موقع ہے تو آپ اصل میں یہی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ نے مجھے بندے میرے کسٹمرز بیڈنے ہیں یا پھر میرے رسک میں برکر ڈالنی ہیں کیونکہ میں نماز پڑھ رہا ہوں گا اور پیچھے دے کسٹ میں چلے ہیں ایسا سوچنا بند کر دیں اللہ تعالیٰ پہ توقع کر کے اللہ تعالیٰ کو وقت دیں کیونکہ اسی نے آپ کو دیا ہوا ہے اور پیر دیکھیں اپنی زید کیجئے گا